خوشواند سنگھ ورگے ہو لوگ جدا نہ آئیں جدو امرجنسی دے بھی یہ حمایت کردہ اسی اندرہ گاندی دے بھی انہوں خوشامد سنگھ کہندہ اسی جو ہی یہ فوجی حملے دا آیا سامنے سو جنا نے اپنے اوارڈ واپس کیتے ہونا جو خوشواند سنگھ بھی سی انہیں اپنا پدم پوشن اوارڈ جدا ہے وہ واپس کیتا ہے اگلی سویر میرے ورود توفان اٹھ کھڑا ہویا میں نو تاراں تے پتران دا تانتا بج گیا اے سب تاراں پارت دے وقت وقت پاگاں وچ تے ودیشاں وستے سکھاں ورنو سان جنا وچ میرے کرم پدم پوشن واپس کرنو سلایا گیا تے چٹھیاں بہتیاں ہندوان ورنو سان جنا نے میں نو پڑھنا واریاں دا پرتینے تے گدا راکھیا سا ڈاک وچ میں نو اجیل فافے بھی مڑے جنا وچ گپت انگاں دے والسان اے پارت وچ نرادری دی آخری شکل ہندی ہے ٹیلی فون تے گاڑاں دی بچھاڑ ہندی رہی اس طرح دی کنونی اوستہ مہینہ پار جاری رہی میں نو ہندوان ورنو پریا گیا ہوں گارا ودیرے نراستہ پریا مڑیا ہے کیوں جو جتے میں سکھا نو تے مسلمانہ نو کٹڑتا والا اولار سمجھ دا سی اتھے ہندوان نو ترمدے مامریاں وچ ودیرے وشالچت روادار تے سین شیل سمجھ دا سی دشکو بریکت بات اوڑا سب دا پر پور سوا گتا ہے سو بیوز گل بات کرن جا رہے کہ جونچ را سیدے کا لکارو نو تمام ہندو جگت نے پوری طرح سیلیبریٹ کیتا جدو پرموکھ سکھا نے اپنے پدم اوارڈ روز ودیو واپس کیتے تا اونا نو ہندوان نے اپنی نفردہ شکار بنایا سو ایس نفردہ شکار ہوئے لوکاں میں چاہوں لیڑے پرموکھ پترکار خوشوان سنگھ ویسان جنہ نے روز ودیو اپنا پدم پوشن اوارڈ روز واپس کیتا سی سو اونا دے تضربے نو اونا دے اونا دی زباننی ہی جڑے اپا بیان اپا سن دیا اور بیان بھی کر دیا سو اس پر اپا گل بات کرن جا رہے ہیں سو اسی چاہوں گی تو سنے اسی طرح بڑے راڈا دیکھن سن لیں یا لکھن لیں توڑا سب دا بھو بھو تان بار جیرار سب کی کرنا چاہو گے دیکھو جنہوں سن جون چرا سی دے کلوک آ رہے دے اڈرڈ پیلو ہاں دے اٹھے کم کر دے سوچ دے جہاں گوشٹی کر دے تا اس دے بہت سارے بڑے خطرناک جڑے پیلو نے او بھی کھل کے سامنے ہون دے ای ٹھیک ہے کہ طاقت دے نشے دے وچھ حکومتاں ظلم کر دی ہیں مغلاندہ پیریرڈ جا سن خور سامرہ جڑے دنیا چھنے ہونا دے دیکھتے ہیں ادھے چوی کوئی شک نہیں ہے کہ کوئی نہ کوئی ورلی ٹامی آواز کسے بھی اس قسم دے ظلم دے پیریرڈ چوی ورود دی کھلون دی ہے جو میں ہسیں چھوٹے صاحب زادیانوں جدوں فتوہ دتا جاندہ ہے نہیں ہے چھنندہ تے نواب مریر کوٹ لے دے پروٹیسٹ دی گل کر دے جہاں اس تو پہلا پیر بدو شاہ جہاں انہا دی کارواڑی نصیرہ انہاں نے کہ میں اپنے نصیرہ نے پر آنو سمجھایا کہ پائی تم حملہ نہیں کرنا ہے گرو دے ہوتے جہاں ہور کنے واقعات ٹائم ٹو ٹائم جڑے نے ہر پیریٹ دے جنہاں لفظ ہاں دا نارا سی کہن دے پھر یہ بھی ہندہ ہے کہ بھی جڑی میجورٹی دیکھ رہی ہندی ہونا چیز تب کا جڑا بلکل اہل ہو جاندہ ہے وہ سپورٹ بھی نہیں کر دا تے ورود بھی نہیں کر دا پر جدو اسی جون چرا سی دا کدوک آ رہا دیکھ دے ہیں ایک پاسی تا جدو اسی پانچ سدیاں دا ویر کمایا وہ پارٹ تا ایڈیالوجیکلی کہ انہیں موٹیویٹ کیتا اندرہ گاندی دی راہ نو کے جی بی انٹرنیشنل پلوٹ کیسی کشنے انہوں صرف چونہ جتن تا کی محدود کرتا ہے کہ اندرہ گاندی انپاپلر ہو رہی سی تے انہوں لگا کہ جی جی سکھا نو ٹارگٹ کیتا جائے پولیرائز ہو جائے گا اور اندرہ تھلے ہو جت جائے گی چھوڑا نہیں یہ بڑے چھوٹے ریزن دتے جاندے کشنے جب میں کہا کہ جی انہوں نے کھڑا کیتا اسی پندرہ وڑیانو انہوں نے کابو توبار ہو گئے یہ بہت وڑا ڈیزائن سی ویل تھوٹ آف سی پانچ سدیاں دے ویر دا جی آگاز کرنا سی انہوں نے ویر مکان دا جہاں ویر کڑن دا اور ویر انہوں مکان دا تو انہوں نے کنے ایلیمنٹس انہوں تیار کیتا اور اسی کالوی ذکر کیتا سی کہ بھئی اٹھائی تو زیادہ میٹنگ آ جڑیاں نے او اکالی لیڈران آر پرائیم نیسٹر سمیت انہوں نے ہوم نیسٹر سمیت ہندیاں رہی ہیں جیڑیاں ایک قسم دا جی اسنہوں سی سموک سکرین کہنے ہیں سموک سکرین سی کہ اصل دے وچ اور بات جڑا اکثر ایک ٹیکٹک ہون دا ہے انیمی دا لیکن جڑا سب تو میں سمجھ دا ہے بھی شاکنگ ایلیمنٹس سی سرکارہ دا ورطارہ فوج دا ظلم فوج دا انیمیل جڑا انیمی ٹیریٹری دی طرح ڈیل کرنا جو فوج نے اندر کو کرم کیتے اوور آل کیتے جو جڑے فڑے گئے انہوں دن آل جو وہ بھی ایک تو سیکھ دے پر جڑی میجورٹی پاپولیشن جس دے لئی جدو اسی سکھ ترم دی گال کر دے ہیں اور قربانیاں دی گال کر دے ہیں تھارویں صدی تو لے کہ اس تو پہلے گروہ تیک بہاد صاحب دی شہادت جڑی سوڑا سو پنجاتر دے بھی چھن دی ہے تو پھر جڑی بہو گنتی وڈ گنتی کومنٹی ہے ہندوان دا کلیکٹیو رسپانس میڈی اچ دوجہ دہائی اوور آل اور انکلوڈن پنجاب دے ہندوی نہیں امبر سار دے شہری جنہاں نے جس لیول دے ہوتے فوج نوں پھر حلوہ پوڑی اور کمیں نواجیا اور کمیں جڑا انہاں نے سیلیبریٹ کیتا اور کمیں کیتا ہے لیکن اس پارٹ جو ایک گال نہیں دیکھنوڑی ہے ابھی آج بھی ساڑھا ایک کتاب کا پچھلے دن آج جدو میں ڈیلس سی ایک سجن آئے جڑے دلینار سبندت سی انہاں نے کہا کہ جی میں ایک گال ہونے دا سکتا ہے کہ جیڑے ساڑھے ورگ دے لوگ وپاری جان دوجہ خالستان دے لئی جیڑے کدھے خلاف سی کدھے چپ ہو جان دا سکتا ہے ہونوں نے انہاں بھی لگ دا ہے کہ بھی خالستان تو بینا گال نہیں بڑھنے کیونکہ ایک طبقہ تاں پہلا سمجھ جان دا ہے ایک جنہوں ساڑھے سیاہنے بزرگ ہیں انہاں سے ایک اور ہیں جیڑے اکھانڑ دیکھ کے سمجھ جان دا ہے انہاں بھی کی ہونوڑا ہے ایک نے جیڑے کنہ ناڑ سن کے ایک نے جیڑے انوپاو ناڑ کے اندھے ایک کیٹیگری ہوں دی جو تک انہاں تھا سیر کاند جناب اجے انہاں لگ دا ہی نہیں بھی یہ کاند ہے سو چلو یہ کاند ناڑ سیر مار کے بھی سمجھ آ جائے ساڑھے طبقے نو وہ سمجھ آ جا سکتا ہے لیکن اے جیڑی جیوبیلیشن سی سکھانو سبق سکھان دی اکال تخت تران دی ہزارہ سکھانو مارن دی جائیں دو جی اے اپر لیول تو لے کے لور لیول تک ارسپیکٹیو آف کہ کون کنہ وڈہ انٹیلیکچول ہے کون پولیٹیشن ہے کون کی ہے اے سب تو وڈہ شاک سی اور اے جڑا پر اکھا نکلے آئے وہ خوشواند سنگھ ورگے وہ لوگ جدا نہ آئیں جد وہ امرجنسی دی بھی ہے حمیت کردہ سی اندرا گاندی دی بھی انہوں خوشامد سنگھ کہندہ سی بہت وڈہ پترکار اندرا گاندی نے انہوں راج سبا دا میمبر بھی نومینیٹ کیتا سی چھ سال ہی راج سبا جب بھی بیٹھا رہا ہون کیونکہ جو ہی فوجی حملے دا آیا سامنے سو جنہ نے اپنے اوارڈ واپس کیتے اور انہوں خوشواند سنگھ بھی سی انہیں اپنا پدم پوشن اوارڈ جڑا ہواپس کیتا ہے ڈاکٹر گنڈا سنگھ نے پدم شریف واپس کیتا ہے پاکٹر پورن سنگھ پنگل وارڈا جنہ نے چھٹی بھی لکھی پدم شریف واپس کیتا ہے سادو سنگھ ہمدرد نے کیتا ہے کنیا نے ہو ریزائیں پر ایک خوشواند سنگھ دا جڑا بلکل اپنے آپ نو ایگناسٹک کہند ہے انتہ مار چکے ہیں اور ایک کہندہ سی سرط پاکداری جرور سی کسے بیڑے انہیں جڑا ہسٹری آف سکھزم بھی لکھے جنہوں ایتھے فورڈ فانڈیشن نے لیکن او تا بلکل ایگناسٹک بان کے ہوتے سکھ بھائی ایکسیڈنٹ کیا کہ سکھی نو ڈی رائیڈ کردہ پندرہ وارڈہ پراتے بھی اس تا بڑا نیگٹیو رائٹ اپ ہندہ سی انہوں بھی یہ لگیا کہ بھی یہ جڑا اندرہ غان دی جا جو انہوں نے کیتا ہے بلکل یہ تا سکھان دے خلاف ہی پر انہیں جدو پدم پوشن واپس بھی کیتا ہے ایک سیمبالک سی کہ جی میں واپس کر رہا ہے پر ادھے نارڈ پھر کی واپر دے انہیں ایک تھاں رکھا ہے کہیں ابھی میرے نارڈ جو واپر ہے پھر انہیں نومبر چوراسی دا حوالہ دتا ہے کہ نومبر چوراسی چھے جدو ایک نوروی دیے ڈپلومیٹ دی کار چھپ کے او سیفٹی چکے گیا تو انہیں کیا کہ پر جون چوراسی دے اے سارے تو بعد انہیں جو انگریزی دے وچ کیا ہے کہ ابھی جدو انہیں پدم پوشن واپس کیتا ہے پنجابی ٹرانسلیشن کیونکہ جو میں انگریزی بھی پڑھا گا تھے وقت دگنا لگے گا انہیں کیا کہ بھی میں جدو ہندو ہند سرکار دا وڈا سنمان پدم پوشن وہ واپس کر دے ہیں سرکاری کاروائی ورود اپنا روس پرگڑ کیتا ہے یہ بی بی سی نے بھی فورن خبر دیتی کہ خوشواند سنگھ نے اپنا پدم پوشن آوارڈ جڑ ہے وہ واپس کیتا ہے اس پارے پھر لکھتا ہے کہ بھی دا ریاکشن کی ہویا ہے اگلی سویر میرے ورود توفان اٹھ کھڑا ہویا میں نو تاراں تے پتران دا تانتا باج گیا ٹیلیگرامزو تو بڑیاں کومنس ہی ہونتا ہے انڈیا اچھ ختم ہو گئی اور لیٹرز دا تانتا باج گیا اے سب تاراں پارت دے وقت وقت پاگاں وچ تے ودیشاں وستے سکھاں والوں سان جناں وچ میرے کرم پدم پوشن واپس کرنو سلایا گیا تے چٹھیاں بہت تیاں ہندویاں والوں سان جناں نے میں نو پڑنا واڑے ہیں دا پرتینے تے گدا راکھے ہیں ان پوری پولیرائیزیشن ہے ڈاک وچ میں نو اجیل فافے بھی مڑے جناں وچ گپت انگاں دے والسن ہیومیلیٹ کرنا اے پارت وچ نرادری دی آخری شکل ہندی ہے دا سر ہے اپنے ویسٹن آڈینس میں گوکنگریزیج کے ہاں بھی میرے ناڑ ہوئے ہیں ٹیلی فون تے گاڑاں دی بچھاڑ ہندی رہی اس طرح دی قنونی اوستہ مہینہ پارجاری رہی ایک مہینہ انہیں کچھ نہیں کیتا ہے صرف پدہ پوشن کہ جی میں انہوں نہیں جو کیتا ہے مارا ہے میں تو اڈا وارڈ واپنے مابس کرتا ایک وی سکھ نے اپنے پتر بیچے نہیں لکھیا کہ میں گلت گال کیتی ہیں کہ میں ہرٹ سی پر دوجہ پاس ایک وی ہندو ایسا نہیں ٹھیک کیتا ہے نا میں نو ہندوان والوں پریا گیا ہنگارہ ودیرے نراستہ پریا مڑیا ہے کیوں جو جتے میں سکھا نو تے مسلمانہ نو کٹڑتا وال اولار سمجھ دا سی اتے ہی ہندوان نو ترمدے معاملے وچھ ودیرے وشالچت روادار تے سین شیل سمجھ دا سی کہہ دے میں نو اس لئے شوق لگ گیا بھی میری جڑی پرسیپشن سی کہ سکھ اور مسلمان جڑے نے اور ترمدے معاملے چھ کٹڑ نے یہ گال نہیں سن دے کوئی بھی خلا پر ہندوان بارے میں سمجھ دا سی بھی یہ بڑے وڈے دل دے وڑے نے روادار نے بڑے سین شیل نے یہ میرا ایک پرمسد ہویا ہے یہ میرا ایک پلکھا اسی انچہ ہے انہاں نے بھی جنہاں نو میں لبرل سمجھ دا سی میں نو سکھ فکا پست آکے پندیا ہے انہاں کیا کومینل سکھ ہے تے اس طرح خود اپنے سکھ ورودی توصبہ نو ننگا کیتا ہے کہ بھی میں نو تھا پتا ہی نہیں سی بھی ہے انہیں توصب کیوں دے لئے توصب کہنا ہے انہیں توصبی نہیں انہاں نے کہا بھی انہاں نے اپنے آپ نو ظاہر کیتا ہے انہاں وچ گریلال جین ایڈیٹر دا ٹائمز آف انڈیا ایم کے کامت جڑا میرے مگروں الیسٹریٹڈ ویکلی آف انڈیا دا ایڈیٹر بنے ہیں ان سی مینن جڑا میرے پچھوں ہندوستان ٹائمز دا ایڈیٹر بنے ہیں اتے ونو دے میتا بمبئی دے سنڈے ابزرور دا ایڈیٹر ورگے اگے منو کشامل سن انہیں جڑے چاروں نہ خشواند سنگھ نے لے ہیں اے میڈیا مغلز نے بہت وڈے نہ جڑے لبرل فیر ابجیکٹیو ریپورٹنگ جا لکھت اس لئے جانے جاندے ہیں انہیں گریلال جین ایم کے کامت اور ان سی مینن اے ونو دے میتا جڑا بمبئی دے سنڈے ابزرور دا ایڈیٹر سی انہیں نے میرے خلاف سمپاد کی لکھے ایڈیٹوریے لکھے میرے خلاف میتے نے تاہیتوں تاکھ لکھے دیتا ہے کہ میں سکھ تے انڈیان دو میں نہیں ہو سکتا انہیں کیا بھی جانتو سکھ باند جا انڈیان ہو تو اکویں وڑے جڑا ہے او دو میں نہیں ہو سکتا روز وجہ میں ادھے اخبار لے اپنا کالم واپس لے لے انہیں انہیں کیا بھی میں ادھے لے لکھتا سی جدو انہیں کیا میں ادھے اپنا کالمی میں کہا نہیں لکھتا ہے تو اڈل لے پہلی وار انہا پدر پرشاں نے میں نوے محسوس کروایا کہ میں سیکلر انڈیا وچ نہیں سگوں ایک ہندو انڈیا وچ رہ رہے ہیں انہیں اے تاں چاڑی سال پہلا دی گال لے انہا چاڑی ادھوں تک تھا جہے فیک پولس مقابلے نیسی ہوئے ادھوں ٹرانس نیشنل رپریشن نیسی ہوئے جو کچھ ہے ہن جے خوشوانت سنگھ انہوں چاڑی سال پہلا آئے نظر آیا سی کہ پاہی یہ جڑے ہندو اپر لیول تے بھی بیٹھے نہیں ہیں انہوں دے اندر تاں شد بنار سی ہندو بیٹھا ہوئے سیکلر لبرل انٹیلیکچول لیبل آکے بیٹھے ہوئے نہیں تو آج بھی یہ چاڑی سال بعد کسے سکھ انہوں یہ سمجھانا پہ اس لئے میں کوئی سکھ ہے جی کیوں ہاں کوئی ینگر اپنی کروسٹی لی سوال پچھے میں انہوں ڈسکس کر دیں پر میں کسے گروہ نہ پنا لی میں کہا جی تنہوں چاڑی سال آنے سامنے نینا آئی انہوں تنہوں مدی بڑھائے گا خارستان اس لئے میں تنہوں کیا سکھ کہ بھی ایک نے کہا جی یہ تا چھے منہ لیٹ کرتا مدی نے بڑھ گیا میں کہا نہیں نہیں یہ ارلی کرے گا انہوں نے ہٹ بڑھا کر انہوں پتا نہیں لگ دا کیا اور جتھے سمجھ دیں ابھی یہ بھی ضروری ہے سمجھنا ہوتھے میں جو میں پہلے سیگمنٹ دی بگننگ کیا سی کہ جنگ ہند پنجاب اور او ساڑی گلوریس ہسٹری دا ریپیٹ ہوئی ایک پاس سے کلوک آ رہے دا دخانت ہوئی اور افضل احسن رنداوہ جڑے نو جون نو لیندے پنجاب چھے اکھاں چھو اتھرو کے اردے ہیں انہوں دے اس نظم نو رچدے نے جیڑے اس دور دی خوشواند سنگھ ورگیا نے جہاں دوجہاں نے تا وارڈ واپس کیتے کوئی لکھتا جہاں بات ٹریجڈی آف پنجاب کل دیپ نے یہ نال ملکے لکھی لیکن تو انہوں او درد محسوس نہیں ہوئے گا ہے جہاں او پرائیڈ جیڑا اکال تخدیس جنگ نے دتا ہے ادھے لہی جہاں کوئی کنہ ہر اندرس کے محبوب پرنسپل انہوں نے بھی بہت کچھ لکھا ہے اسی انہوں بھی سانجھا کر دیں پر میں سمجھ دیں بھی جیس طریقے اللہ یار کھاں یوگی دے جڑے دویں نے لکھتا جہاں انہوں نے وڈے صاحب آ دیا تھے چھوٹے صاحب آج کوئی دنیا جہاں شہیدی ہفتہ ہندہ ہے اس ماغہ مکمل ہی نہیں ہندہ ہے کوئی پرچارک کوئی راگی کوئی ٹاڈی کوئی بلا رہا ہے اللہ یار کھاں یوگی انہوں کوٹ کی تے بھی نا جہاں وہ مکمل ہی نہیں ہو سکتا اس بیان نو اہمہ ہی میں سمجھ دیں کہ اے جون چرا سیدھا کا لکھ آ رہا ہے افضل احسر رد آوا دی نظم بھی نا جہاں اسنو نہ سمجھا جا سکتا ہے نہ ٹھیک بیانے آ جا سکتا ہے اور اے میں سانجھا کر رہے ہیں نمہ کا لکھ آ رہا ہونہ نے نہ رکھا کہ بھی اسی تا ٹھارویں صدی دے لکھ آ رہے ہیں دی کھال سکردے سی پھر میں آئی دی چھا اپنے کامنٹ بہت کٹ کریں گا کیونکہ میں سمجھ دیکھ رہے ہیں سن رائیا کرما واریا میں بے کرمی دی بات میرا چڑھ دا سورج ڈبیا میرے دن نو خوا گئی رات میری ساوی کک جنما چکی جیڑی گرو سے آنے ویر اج تپدی پٹھی بند گئی تے او دی ویخ اسیر اج تپدی پٹھی بند گئی میری ساوی کک اکھیر وچ فلیاں وانگوں کھڑ پے میرے شیر جوان تے پیر اج تپدی پٹھی بند گئی میری میکہ وانڈ دی کک اج میرے تھنہ چون چونگ دے میرے بچے لو تے دکھ اج تپدی پٹھی بند گئی میری ست سمند اکھ اج چلی جائے نہ جگتوں میری شہیدہ والی دکھ اج تپدی پٹھی بند گئی میری چوڑے والی بان اج وچ شہیدی چندیاں ہے میرا چندہ تاں اج تپدی پٹھی بند گیا میرا سگلے والا پیر اج ویریاں کٹ وکھاڑیا ہے پانچ سدیاں دا ویر اج تپدی پٹھی بند گئی میری دودہ وانڈ دی چھات میں اپنی رات وچھ ڈب گئی پر بار نہ ماری چھات اج تپدی پٹھی بند گیا میرا مکھن جیا سریر میں ککھ سڑی وچھ سڑ مرے میرا رانجا میری خیر اج تپدی پٹھی بند گیا میرا ڈلکا ماردہ رنگ میں مر جانی وچھ سڑ گیا اج میرا ایک ایک انگ اج تپدی پٹھی بند گئی میرے ویڑے دی ہر اٹ جتھے دنیا مطھا ٹیک دی او بوٹا چھڑی پٹ میرے برج منارے تعدتے تعدتہ تخت اکال میرا سونے رنگا رنگ اج میرے لاؤناڑ لالو لال میریاں ختیاں ٹینکاں میڈیاں میری لوہی بمباں گت میریاں ختیاں ٹینکاں میڈیاں میری لوہی بمباں گت میرے کچھڑ انیاں گوڑیاں پانسٹے میرے پت میرا چوڑا رات سہاگ دا ہویا ایدہ لیرو لیر جدہ کرچی کرچی ہو گئی میری شیشے دی تصویر میرا شیر بہادر سورماں جرنیلان دا جرنیل اس موت ویائی حس کے ادھے دل تے رتا نہ مہل میرا شیر بہادر سورماں جرنیلان دا جرنیل اس موت ویائی حس کے ادھے دل تے رتا نہ مہل پر کوئی نہ انہوں بوڑیا انہوں ویریان ماریا کیر انجھ ڈکے رہ گے کرانچ میرے لکھا پتر شیر سن رائیا کرما وڑیا میں بے کرمی دی بات میرا چڑھ دا سورج ڈبیا میرے دن نوں کھا گئی رات میرے لون لون چون پہی وگ دی پاہ میں لو دی اک اک نیر میں اجے جیون دی جاگ دی میں چل گئی سارا کیر میں مر نہیں سک دی قدے بھی پاہ میں وڈن اٹھے پیر پاہ میں دین تصیح رج کے پاہ میں رج پیالن زیر میرے پتر ساگر زور دا ہر ہر بان اک اک لیر میرے پتر ساگر زور دا ہر ہر بان اک اک لیر میرے پتر پندو پندنے میرے پتر شہر ہو شہر میری عمر کتاب دا ویکھ لے توں ہر ہر ورکہ پڑ جدوں پاری بنی ہے ماں تے میرے پتر آئے چڑ میری عمر کتاب دا ویکھ لے توں ہر ہر ورکہ پڑ جدوں پاری بنی ہے ماں تے میرے پتر آئے چڑ پڑ کنی واری ماں تو انہاں واری اپنی جان پڑ کس دن اپنی ماں دا انہاں نہیں سی رکھیا مان سن رائیہ راہے جاندے ہیں تو لکھ رکھی اے بات اوڑک میرا دوبیا سورج چڑھے گا اوڑک مکہ گی اے رات سن رائیہ راہے جاندے ہیں تو لکھ رکھی اے اے پروفیسی فیوچر دی کہ بے شک ظلم کیتا ہے اور اے نو جونو امیجن کر رہے ہیں بھی یہ سورج دوبیا نہیں ہے اے فیر چڑھے گا سن رائیہ راہے جاندے ہیں تو لکھ رکھی اے بات میرا دوبیا سورج چڑھے گا اوڑک مکہ گی اے رات اے ظلم دی کاری بولی ہنیری رات اخیر مکہ گی اخیر سورج چڑھے گا جنہ پروسہ انہاں نے پنجاب دی جوانی تے سکھ قوم تے پندران واریاں تے تخت اکال تے اور فیوچر تے کیتے اس لئے کوئی الفاظ نہیں ہے بیلکوڑر صاحب اور بوبو تانواس سوٹھے لینے بریک ویورز زیتوستان اسی طرح بڑھے گا مل دیں چھوٹے جو بریک تو پات